بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری چائے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک لٹر دودھ لیا ہے اور اولپرز کی ہم نے کریم لیا ہے یہ دو سو ایمل کی ہے اس میں ہم ہاپ جوز کریں گے ایک لٹر دودھ کے لئے ہاپ پیکٹ ہم اس کا کریم کریں گے دو عدد ہم نے لیا ہے با دیانے کے تائی یہ دیکھیں اس طرح کے پھول ہوتے ہیں یہ ہم شامل کریں گے اس میں دو عدد کیونکہ اس کا فلیور جو ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو زیادہ اس کو ہم نے شامل نہیں کرنا ایک کھانے کا چمچ ہم نے لیا ہے کشمیری چائے کشمیری چائے ہم نے لینا ہے یہ والی گرین ٹی جیسمن ایک ہوتی ہے لیمن میں اور ہم نے لینا ہے یہ جیسمن یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ ٹپال کی آپ لے لیں کسی بھی آپ برینڈ کی لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کرش کیوئے بادام اور پیستہ پانچ ادھر ہم نے لیا ہے چھوٹی الائچی اور چار کھانے کی چمچ ہم نے لیا ہے ڈرائی ملک پورڈر ہم نے لیا ہے اپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں چولے کی طرف پین میں ہم نے ڈالا ہے ایک لیٹر پانی دودھ جتنا ہم نے لیا ہے اتنا ہم نے پانی لینا ہے کیونکہ یہ پکنے سے پکنے سے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے گرین ٹی شامل کریں گے اس میں ٹیبل سپون چھوٹی الائچی بادیاں کے پھول شامل کریں گے چولا ہم ہون کر لیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے جب تک ہمارا پانی جو ہے ہم نے ایک لیٹر پانی لیا ہے جب تک ہمارا آدھا رہ جائے اتنا ہم اس کو کہوے کو ہم اتنا پکائیں گے یہ دیکھیں کہوے ہمارا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے جب تک ہی آدھا رہ جائے آدھا رہ جائے اور اس کا اچھا سا کلر نکل آئے گا اور اس میں ہم کوئی چیز ایسے یوز نہیں کریں گے میٹھا سوڈا نہیں ہم اس میں کوئی چیز ہم اس میں ایسے یوز نہیں کریں گے جس سے اس کا کلر نکالے اس کا خود ہی اچھا سا کلر نکل آئے گا اور یہ کمرشل ایس پی ہے کس طریقے سے کمرشل جو بڑے پیمانے پر لوگ بناتے ہیں تو اسی سٹائل میں ہمیں آپ کو یہ بنانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں کیوے کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو چکے یہ دیکھیں آدھا رہ گیا یہ کیوے کلر کتنا زبردست اس کا آگیا اب ہم اس کو سٹینر کے ساتھ سٹینر چھان لیں گے اور چلتے ہیں پھر اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں کیوے کو ہم نے چھان لیا ہے جگ بلینڈر جگ اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ ایک لٹر دودھ جو ہم نے چائے کے لئے لیا ہے اسی میں سے ہم ایک کپ دودھ جگ کے اندر شامل کریں گے ایک کپ دودھ باکت کی دودھ باکت کی دودھ کو ہم بوائل کر لیں گے اور آدھا ہم نے پیکٹ لینا ہے کریم کا اگر آپ دو دو کلو کپ بنا رہے ہیں چائے تو آپ سب سارے انگریڈنس ڈبل کر دیں کریم شامل کر دی ہم نے اس کے اندر اور ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈرائی ملک پاورڈر اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بلینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اگزان ہو چکا ہے اور اب ہم پین میں جو باقی کا بچا ہوا دودھ ہے اس کو بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں دو بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے شامل کریں گے اس کے اندر کروا جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا بلر آیا ہے اس کا سارا ہم نے اس میں کیوا شامل کر دیا اور کلر چیک کریں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے کچھ لوگ اس میں مٹھے سوڈے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پھینٹنا تھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس میں کچھ بھی یوز نہیں کیا بلکل آسان طریقے سے بلکل آسان طریقہ کمرشل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ بنائیں اس میں محنت بھی نہیں اور بہت زبردست جو بھی بہت زبردست بنتا ہے شادیوں وغیرہ پہ بھی ہم چائے پیتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے دیکھوں میں جو بناتے ہیں شادیوں میں وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں اگر وہ دیکھوں کو پھینٹ نہیں لگ جائیں تو بس پھر وہ ایک ہی ریسپک میں لگے رہے بنانے میں تو یہ اسی طریقے سے بنتی ہے شادیوں میں تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون چینی یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے دس منٹ اس کو ہم پکاتے رہیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے پکتے ہوئے اس کو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ جو کریم اور مکسٹر ہم نے رڈی کیا ہے اب یہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سا ہم یہ جگ میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یہ اس کے اندر سارا ڈال دیں گے کتنا زبط ہو یہ دیکھیں اس کا ٹیسٹر چیک کریں چائے کا یہ دیکھیں کیسے کریمی اور یہ پلوفی اگر ہم ڈائریکٹ کریم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو سارا جو چائے چائے کے اوپر آئل آجاتا ہے اس کو بلینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر آئل نہیں آنا چاہیے آئل سے ایک ٹیسٹ خدا ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا چائے کے اوپر آئل آئل ساتھ آجاتا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں تو بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ چائے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اسی ریسپی کو فالو کریں اور زبردست کشمیری چائے کو انجوائے کریں اور سردیوں میں تو یہ مزہ ہی آجاتا ہے اس کو انجوائے کر کے سردی کا مزہ آجاتا ہے اس سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہلکی آج پہ قریباً دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو بلکل لو فلیم پہ پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں پانی بھی ایڈ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے اور پھر یہ جو ہے اس کا مزید زبردست نکل آئے گا چاہے اس کو پکنے دیں گے ہلکی آج پہ دس سے پندرہ منٹ یہ دیکھیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوک نکل آئی ہے چائے کی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ایک لیٹر دو سے تقریباً آٹ سے نو کپ اچھے سے ترمیانی سائز کے نو سے دس کپ جو ہے نا ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہے تو آپ اسی ریسپ کو ڈبل کر لیں دیکھیں بہت ہی زبردست تیار ہوئی چائے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چائے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو گارنش کریں گے کرشٹ کیا ہوا بادام اور پستے کے ساتھ دیکھیں بہت ہی زبردست کشمیری چائے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں گا اور سردیوں میں اس کو انجوائے کیجئے گا یہ ساملے ہماری طرف سے آپ کے لئے سردیوں کا تحبہ ہے اس کو ضرور بنائیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی کشمیری چائے کی پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکبان ملیں گے